اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فرسٹیئر بائیولوجی چپٹر نمبر 11 بائیو انرجیٹکس کے ایک ٹوپک اور اس ٹوپک کا نام ہے رول آف لائٹ ان فوٹو سنٹیسز فوٹو سنٹیسز کا جو پروسیس ہے اس میں لائٹ کا کیا کردار ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن اس لیکچئر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویٹس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ میل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں رول آف لائٹ ان فوٹو سنٹیسز فوٹو سنٹیسز کے اندر ہم لائٹ کے کردار کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹرڈکشن یہاں دکھئے گا کہ صورت سے آنے والی جو ریڈیشن ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی اس میں مختلف طرح کی ریڈیشن ہوتی ہے اور وہ تمام ریڈیشن جو ہے وہ کہلاتی ہیں الیکٹرومیگنٹک ریڈیشن اور وہ الیکٹرومیگنٹک ریڈیشن الٹرا والیڈ ریڈیشن بھی ہے انفراریڈ ریڈیشن بھی ہے اسی دیکھے سے ویزیبل لائٹ جو ہے نا اس میں بھی سیون کلرز ہے نا بلو وائلیڈ گرین یلو تو یہ ریمبو کلر کی جو ساری لائٹس بھی موجھ ہوتے ہیں اب پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری لائٹ جو ہے وہ ایبزورڈ کرنے کے سلائب نہیں رکھتے پلانٹ اس کیپیبل آف یوزنگ آنلی آ ویری سمول پورشن آف انسیڈن لائٹ وہ جو لائٹ جو پتوں سے ٹکڑاتی ہے اس میں الٹرا والیڈ لائٹ بھی ہے انفراریڈ ریڈییشن بھی ہے ویزیبل لائٹ کے اندر بھی مختلف کلر ہیں صرف دو کلرز جو ہیں وہ پلانٹ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں وہ ریڈ ہے اور بلو ہے ریڈ ہے یا بلو ہے ان دو کلر کو کیا کرتے ہیں پلانٹ یوٹیلائز کرتے ہیں باقی کلر کو پلانٹ یوٹیلائز نہیں کرتے تحصیل ہم نے انٹرودکشن میں کہا پلانٹ یوٹیلائز کرتے ہیں جو مختلف طرح کی جس سے ٹکڑاتی ہیں پلانٹ اس کے صرف ایک چھوٹے سے پورشن کو یوٹیلائز کرنے کی کیا رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں جو لیو سے ٹکڑا رہی ہیں اس کا ایک سمول پورشن استعمال ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں رول آف لائٹ لائٹ کا کردار کیا یہ بات تو ٹے ہو گئی نا صرف بلو اور ریڈ استعمال کی ہیں باقی جو ہے وہ ریڈیشن کو استعمال نہیں کر سکتا اگر آپ کو یاد دو اس سے پہلے ہم نے انٹینہ کمپلیکس کا ایک پورا سسٹم پر آتا ہوں اس میں کیا تھا جو کہ بہت ایفیشنٹلی اور بہت ریپیڈلی یعنی بہت تیزی سے کلوروفیل مولیکیول تک ٹرانسور ہو جاتی ہے اور وہ کلوروفیل جو کلوروفیل جو کلوروفیل میں موجود ہوتے ہیں جہاں سے فوٹو سنتیس کی رییکشن کی باقی دشروعات ہوتی ہے وہاں بہ آسانی جو ہے وہ انرڈی پہنچ جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لائٹ کا فوٹو اس کلوروفیل اے سے ٹکڑاتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرون جو گراؤن سٹیٹ سے ہوتا ہے وہ ایکسائیڈ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے الیکٹرون جو ہوتا ہے نا کلوروفیل اے کے اندر موجود وہ فوٹو کو جیسے ہی ایبزور کرتا ہے وہ گراؤن سٹیٹ سے کہاں چلے جاتا ہے ایکسائیڈ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اب وہ کتنا ایکسائیڈ ہوتا ہے وہ الیکٹرون جو ہے وہ گراؤن سٹیٹ سے کہاں جائے گا کہ فوٹو کی کیا ہے کیونکہ ریڈ لائٹ کا جو فوٹو ہوتا ہے اس کی انرڈی کم ہوتی ہے اور بلو لائٹ کا جو فوٹو ہوتا ہے اس کی انرڈی کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو ڈیپین کرتا ہے کہ بھائی کون سا فوٹو کیا کر رہا ہے وہ ایبزور کر رہا ہے جس میں ہم نے یہاں لکھا رول آف ریڈ لائٹ ریڈ لائٹ کا کیا کردار ہے جیسے ہی ریڈ لائٹ کا ریڈ لائٹ کی انرجی جو ہے وہ بلو لائٹ کے مقابلے میں کیا ہے کم ہے لیکن یہ انرجی جو ہے وہ کافی ہے کہ الیکٹرون کو جو ہے وہ گراؤن سے کہاں لے کے جاتا ہے to raise an electron to excited state 1 excited state 1 پہ لاتا ہے and this energy is sufficient to initiate useful chemical reaction اور وہ انرجی جو ہے وہ کافی ہے کہ پلانٹ کو جو chemical reaction کے لئے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے یہ انرجی کافی ہے and all other events مختلف chemical reaction مختلف events perform کرنے کے لئے جتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے ریڈ لائٹ کی انرجی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے لیکن اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں بلو لائٹ کی اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں بلو لائٹ کی role of blue light a photon of blue light contains more energy اس کے پاس جو ہے وہ انرجی زیادہ ہوتی ہے than a photon of red light and carries electron to a more energetic excited state 2 the energy transfer by blue or red photon to the photosynthetic electron transport chain is exactly the same اب ہوتا کیا ہے کہ بلو کے پاس انرجی زیادہ ہے تو بلو والا فوٹون ایبزور کرنے کے بعد وہ excited state 1 پہ نہیں جاتا وہ کہاں چلے جاتا ہے excited state 2 پہ چلے جاتا ہے جاتا ہے وہ جو ہے وہ سیم ہوتی ہے کیوں فوراں جو ہے وہ loss ہو جاتی ہے by radiation less de-excitation producing an electron in excited state 1 فوراں سے وہ excited state 2 سے کیا ہو جاتا ہے ون آ جاتا ہے اور کچھ انرجی جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے loss ہو جاتی ہے یعنی basically red photon جو ہے وہ کیا کر رہا تھا electron کو 1 میں لارہا تھا بلو والا 2 میں تو لے کے جاتا ہے لیکن وہ فوراں سے کیا ہو جاتا ہے کچھ انرجی loss کر کے وہ excited state 1 میں آ جاتا ہے لہٰذا chemical reaction point of view سے دونوں کی انرجی کیا ہوتی ہے almost same ہوتی ہے تو یہاں جا کر ہم نے جو ہے وہ role of light کو جو ہے وہ باقیدہ discuss کیا ہے اور انشاءاللہ اگلا lecture جو ہوگا اس میں ہم role of carbon dioxide اور role of water in photosynthesis candle وہ بھی discuss ہم کریں گے تو اس lecture کو بھی دیکھنا مت بولیے گا thank you very much اللہ حافظ